السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ساری دنیا میں اپنی جگہ ہسائی کروانے کے بعد بند کمروں میں بیٹھے ہوئے چھوٹے لوگ اب آپے سے باہر ہو گئے ہیں تازہ ترین صورتحال جو میری انڈرسٹینڈنگ میں سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے لوگوں کے کاغذات منظور ہو گئے ہیں اگر تو وہ جیتنے والے کینڈیڈیٹس بھی ہیں یعنی پی ٹی آئی کی موجودہ صورتحال میں نمبر ون چوئس ہیں ان کو نو مئی میں اٹھا لیا جائے گا ایک نئے کریکڈاؤن کی تیاری ہے یہ فائنل فیز جنگ کا شروع ہو چکا ہے یہ میری انڈرسٹینڈنگ اس لیے ہے کہ اچانک سے ایک گڑا مردہ پھر سے زندہ کیا گیا ہے بڑے عرصے سے عمران خان کے توشہ خانہ کیس نیب کیس فلان کیس فلان کیس چل رہا تھا لیکن اچانک سے نو مئی کے مردہ گھوڑے میں پھر سے جان ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے کل پی ٹی وی پر بقیدہ ڈاکومنٹری چلائی گئی یہ انپریسیڈنٹ ہے اس میں بقیدہ جسٹیفکیشن دی جا رہی ہے کہ کیونکہ یہ ایک دہشتگر جماعت ہے تو یہ کیسے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ ان کے کاغذات منظور ہوں گے پاکستان کی تاریخ میں وہ کیا گیا ہے جو پہلے کبھی نہیں کیا گیا کسی بھی الیکشن سے پہلے بقیدہ ایک سیاسی جماعت کو سرکاری ٹی وی پر اس طرح سے نشانہ بنایا گیا ہو یہ کبھی بھی نہیں کیا گیا یہ انپریسیڈنٹ ہے ورنہ آئی سے پہلے جب مہینہ ڈیڑھ مہینہ رہ جاتا تھا تو تمام جماعتوں کے پرائیویٹ چینل اور سرکاری چینل پر اشتہارات چلا کرتے تھے تمام کو بقیدہ کمپین کرنے کا موقع ملتا تھا کل پی ٹی وی پر کہا گیا کہ سانیہ نو مئی میں کی ذمہ دار سیاسی شر پسند پارٹی کس مو سے لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے کیا گھنڈا گردی بدامنی دہشت گردی جلاو گراو لوٹ مار میں ملوث افراد کو بھی لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے کیا شہدہ کی یادگاروں کو سریعام نظر آتش کرنے والے انتشاریوں کو وہی لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے جو کسی سیاسی جماعت کو ملتی ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی تاریخ میں یہ کبھی نہیں ہوا یہ کیوں کیا جا رہا ہے یہ محض عمران خان کو بدنام کرنے کے لیے نہیں کیا جا رہا کہ اچانک سے بند کمروں میں پھر سے دماغ خراب ہو گیا ہے نو مئی کو جو کچھ انہوں نے عوام کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد عوام تو تسلیم نہیں کرتی کہ اس میں عمران خان نے کچھ غلط کیا یا عوام نے کچھ غلط کیا اگر کچھ شہر پسندوں نے کچھ غلط کیا ہے تو ان کو ضرور سزا دیں اگر کوئی ثبوت ہیں لیکن نو مئی میں کوئی ثبوت بھی نہیں ہے کہ کسی کو بقیدہ کسی سویلین عدالت سے سزا مل سکتی ہو اگر ثبوت نہیں ہے تو پھر کرنا کیا ہے صورتحال یہ ہے کہ دوبارہ سے نو مئی کا زور لگا کے لوگوں کو پھر سے اٹھانا ہے گرفتار کرنا ہے کیونکہ لندن پلین کے مطابق تحریک انصاف الیکشن دوہزار چوبیس میں نئی ہوگی لندن پلین یہی ہے اب تحریک انصاف موجود ہے بلے کا نشان نہیں ہوتا تو چھوٹی پارٹیاں بے شمار ہیں ان میں سے کسی پارٹی کے تحت سارے لڑ لیں گے پارٹی نے الیکشن لڑ لیا تو لوگ تو غصے سے بھرے بیٹھے ہیں اور یہ سب کو پتا ہے ان لوگوں کو اپنی گردنوں کے گرد پھانسیوں کے پھندے نظر آ رہے ہیں اس کے لیے یہ سسٹم اپنی بقا کی جنگ لڑا ہے یہ غیر معمولی بات ہے کہ نگران وزیراعظم نگران انفارمیشن منسٹر کھل عام آ کے عمران خان کے خلاف تقریر کر رہے ہیں انٹرویوز میں ان کے خلاف بیانات دے رہے ہیں میڈیا پہ آ کے چینلز پہ انٹرویوز دے رہے ہیں یونیورسٹیز میں جا کے خلاف بات کر رہے ہیں یہ محض مزاق نہیں ہے وہ کچھ ہو رہا ہے جو کبھی نہیں ہوا اور شاید آئندہ بھی کبھی نہ ہو کیونکہ ان کی طاقت سے گریپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کمزور ہو چکی ہے دوبارہ یہ گریپ کبھی ان کو نہیں ملے گی یہ جو نو مئی کو سب کچھ کیا گیا تھا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ادارے کے اندر سے عمران خان کی کیونکہ بہت زیادہ سپورٹ ہے اسی سے نوے فیصد سپورٹ ہے اس کو ختم کرنا مقصود تھا یہ بات میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں تو کیا نو مئی کے بعد یہ سپورٹ ختم ہو گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو کسی شک میں اگر پڑ گئے ہوں ویسے تو لوگ سمجھدار ہیں اور شک میں نہیں پڑتے میں صرف ایک ویڈیو کا چھوٹا سا کلپ آپ کو سنوانا چاہتا ہوں یہ ذرا سنیں بڑھے بڑھے جائے جرنیل آتے ہیں اسرائیل کی نمائندی کے اور اس کی تدبانی کرنے کے لیے بھائی بڑے لوگ پہلا کیے ہیں وہوں نے آج ہمیں وہ عقل سکھاتے ہیں بھائی تمہیں ہمیں جنگ کا طریقہ سکھاؤ لڑنا کیسے ہے جنگ کا طریقہ بتاؤ کشمیر کیسے حاصل کرنا ہے وہ طریقہ بتاؤ کہ بنگار کیسے دینا ہے ہمیں یہ طریقہ بتاؤ اسلحہ میں سے پھیننا ہے اپنے حدود میں رہو یہ صرف ایک فضل الرحمان کا بیان ہے نواز شریف کے ایسے بے شمار بیانات موجود ہیں خاجہ آصف کے بیانات موجود ہیں اور تقریباً تمام پارٹیوں کے ایسے بیانات موجود ہیں جو پی ڈی ایم کا ایک چربہ بنایا گیا تھا جس میں یہ صرف چند شخصیات کی بات نہیں کرتے یہ نائنٹین فورٹی سیون سے لے کر آج تک جتنی جنگیں ہم لڑے ہیں یہ اس میں فوج کو تانہ دیتے ہیں جیسے خاجہ آصف نے کہا کہ تم نے پینسٹ آرہا تم نے اکتر آرہا تم نے کارگل آرہا تم نے سیاہ چین آرہا پھر بھی تم ہماری ہڈیوں سے گودہ نچوڑ کے کھا رہے ہو یہ ان کے الفاظ تھے یہی بات ابھی فضل الرحمان نے کہی ہے کہ تم ہمیں بتاؤ کہ اسلحہ کیسے پھینکنا ہے بنگال کیسے دینا ہے یہ تانے ہیں میں چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں جو لوگ یہ مائنڈ گیم کھیلتے ہیں اور لوگوں کے ذہن سازی کرنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کوئی ملک دشمن ہے یا کوئی غدار ہو گیا ہے ایک عمران خان کی کوئی ایسی لائن مجھے سنا دیں جب کبھی عمران خان نے ادارے کے بارے میں ایسی بات کی ہو یہ نواز شریف نے باتیں کی ہیں خاجہ آصف نے کی ہیں یہ بھی فضل الرحمان کا میں نے کلپ آپ کو سنوایا یہ سنانے کا مقصد یہ تھا اور اس بات پر اور اس پر بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو بار بار نو مئی کو لے آتے ہیں مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی ادارے کے ساتھ بات ہو گئی ہے یا عمران خان نے کوئی ملک دشمنی کر دی ہے مقصد یہ ہے کہ عالمی قوتوں کے ساتھ جو معایدہ ہوا ہے اس کے مطابق بھگوڑے کو لانا ہے اور اگر وہ معایدہ نہ بھی ہو تو کم از کم عمران خان کو نہیں آنے دینا یہ تو سرٹن معایدہ ہے پاکستان کو اس کی کوئی چھوٹ نہیں ہے کہ عمران خان واپس آجائے مسئلہ صرف یہ ہے کہ پہلے تو عالمی قوتوں کے ساتھ صرف ڈیلے تھی لیکن ان ڈیلوں کو پورا کرنے کے لیے جرائم کی اتنی لمبی فریص تیار ہو چکی ہے کہ اب عالمی طاقت اگر کہیں کہ ہمیں پرواہ نہیں ہے کرواہو الیکشن جو بھی جیتا ہے آجائے اب لوکل لوگ نہیں ایکسپٹ کر سکتے کہ عمران خان آئے اس لیے لڑائی میں شدت آتی جائے گی تو منصوبہ سمجھ لیں ان کا یہ ساری تمہید باندھنے کا مقصد کیا تھا جنہوں نے ٹکٹ لیے ہیں اب یہ ان کو نو مئی کے مقدمات میں گرفتار کریں گے جو سوشل میڈیا پر ریپریزنٹ کرتے ہیں جو لوگ پاکستان میں موجود ہیں یہ ان کو اٹھانے کی کوشش کریں گے جو تحریکین صاحب کے ساتھ اوفیشلی ریلیٹڈ ہیں جو ملک سے باہر ہیں اگر ان کی کوئی فیملیز یہاں ہیں تو یقینی طور پر ان کو حراسہ کیا جائے گا اور یہ سلسلہ چروع ہو چکا ہے اور یہ آگے بڑھے گا عمر تنویر بٹ ڈائی ہارٹ عمران خان کا سپورٹر اور ٹکٹ ہولڈر مارے کھانے والا سر پھڑوانے والا لیکن پیچھے نہ ہٹنے والا اس کو پتہ نہیں کیسے رکھا گیا کیا تشدد کیا گیا حالانکہ اغواہ ہونے سے پہلے اس کا بیان موجود ہے کہ میں حلف اٹھاتا ہوں کہ ایسا کچھ بھی عمران خان نے نہیں کہایا ایسا کچھ نہیں ہوا لیکن اس سے بھی بیان دلوا دیا گیا ہے نو مہی کے حوالے سے تو یہ ایک بیانیاں کھڑا کیا جا رہا ہے اور کریکڈاؤن کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا لیکن آپ نے گبرانا نہیں ہے یہ ان کی آخری چال ہے کیونکہ صرف ایک مہینہ رہ گیا ہے وقت کم مقابلہ سخت ہے پوری قوم پہ نیب کے کیسز تو بنا رہی سکتے پوری قوم پہ توشہ خانہ کی کیسز تو بنا رہی سکتے لیکن نو مہی میں جس کو دل کرے ڈال دو پی ٹی آئی کا جو نام بھی مو سے نکال دے اس کو ڈال دو اور اس طرح کر کے یہ لوگوں کو اندر ڈالیں گے ماریں گے ان سے پارٹیاں چھڑوائیں گے ٹکٹ مسرد کروائیں گے کاغذات واپس لینے پہ مجبور کریں گے اب یہ فیس چروع ہونے والا ہے لیکن اس کا وقت بڑا کام میں ہے لوگ اگر تگڑے رہ گئے یہ کہنا بڑا آسان ہے اپنے گھر کی کمفرٹ میں بیٹھ کے لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ قربانی جو لوگ دیں گے تاریخ ان کو سنیر حروف میں لکھے گی پاکستان کی آنے والی نسلیں ان کی ہمیشہ کرزدار رہیں گی اور ان کی نسلوں کی بھی عزت کریں گی یہ اتنا بڑا اور نیکی کا کام ہے کہ پچیس کروڑ لوگوں کی حقیقی آزادی کے لیے چند لوگ یا سو لوگ بدترین تشدد سہرے ہیں اور جو دس ہزار قید میں ہیں ان میں سے کچھ چھٹے بھی ہیں وہ بھی پچیس کروڑ کی جنگ لڑ رہے ہیں جیلوں میں ہیں تشدد برداشت کر رہے ہیں ظلم برداشت کر رہے ہیں لیکن جھوک نہیں رہے ان خواتین کو بھی سلام جھوک نہیں رہے اور ہر قسم کی تکالیف جیلوں میں جھیل رہی ہیں یہ جنگ آپ جیتیں گے اگر آپ نے یہ تین چار ہفتے گزار لیے وقت ان کے پاس بہت کم ہے اور ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں عمران خان کی جیت انتہائی یقینی ہے صرف آپ نے مزید چار ہفتے برداشت کرنا ہے جہاں اتنا ظلم برداشت کیا ہے اب الیکشن کمیشن نے ایک بہت ہی مجرمانہ طریقے سے سپریم کورٹ میں جواب جمع کروایا لیول پلینگ فیلڈ کیس میں ان کا کہنا ہے کہ عمران خان تحریکیں صاحب کے چھتر فیصد لوگوں کے کاغذات منظور ہوئے اب یہ چلاکی کیا ہے کہ دیکھیں اگر ہم نے زیادہ مسترد کرنے ہوتے تو چھتر فیصد تو مسترد ہوتے ساتھ ہی سپریم کورٹ سے یہ درخواست کیا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے جنہوں نے یہ درخواست دیا اس کو جرمانہ دیا جائے کہ الیکشن کمیشن لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہا ناظرین اکرام جہاں ہزار لوگوں نے نومینیشن پیپر جمع کروانے تھے وہاں اڑھائی ہزار نے پیپر جمع کروائے ہیں اس اڑھائی ہزار میں سے اگر آپ پانچ سات سو ریجیکٹ کر دیں جو کہ مین امیدوار ہیں پانچ سات سو ہی ہوتے ہیں یا نو سو ہوتے ہیں تو آپ نے مین سارے امیدوار تو ریجیکٹ کر دیئے تو ٹیئر ٹو ٹیئر تھری ٹیئر فور کے اگر آپ نے کاغذات منظور کر لیے ہیں تو یہ کون سا کارنام ہے اور اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ بھی صرف ان کی ناہلی ہے ان کا سارا فوکس ان لوگوں پہ تھا کہ کون کون ٹاپ میں ہے ہر علاقے میں لسٹیں بنی ہوئی تھی بند کمروں میں پہنچا دی گئی تھی آروز کو تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیئے جو لوگ آؤٹ آف سریبس آ گئے ہیں ان کے بارے میں عمران خان کی کہی ہوئی بات یاد آ گئی ہے ایک تو یہ پڑے لکھے نہیں ہیں پھر یہ کوشش بھی نہیں کرتے کہ لکھ پڑ جائیں انہوں نے ان کی تیاری نہیں کی ہوئی تھی تو جو باقی لوگوں نے داخل کروائے ہیں جن کو کوئی اپنے محلے میں نہیں جانتا ان کے منظور ہو گئے ہیں تو یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی ای کے چھتر فیصد ہم نے منظور کر لیا ہے تو یہ اب جو ہے وہ چراکی کی گئی ہے قاضی صاحب کر اس کی توسیق کر دیں گے اور کہیں گے کہ اتنے منظور ہو گئے ہیں تو کافی ہیں تو لیکن سب جانتے ہیں کہ جب پی ٹی وی پہ خبریں چلتی ہیں کہ ایک جماعت تہشتگرد ہے ان کے کاغذات منظور نہیں ہونے چاہیے تو پھر سمجھ جائیں کہ ریاستی سطح پہ ایک جماعت کو روکا جا رہا ہے اور یہ سب دیکھنے کے باوجود اگر قاضی نہیں مانتا اور لیول پلائنگ فیلڈ نہیں دیتا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ قاضی صرف نواز شریف اور اس کے سہولتکاروں کی ہی خدمت کرے گا اور زلط کی اتھا گرائیوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ریٹائر ہو جائے گا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا